اسلام علیکم فٹنس فٹ کی تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آیا دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی کمال کا زبردست نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں جلدی سے آپ کو وہ نسخہ بتانے لگا ہوں کہ بیگم کی منتے کار کر کے اتنا آپ نے خود کو نیچے لگا لیا ہے کہ اب تو بیگم آپ کو کرنے بھی نہیں دیتی اگر کرواتی بھی ہے تو اوپر آ کے آپ سے کرواتی ہے یعنی آپ کے عزو کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی یعنی آپ کے عزو میں سختی تندی بلکل ختم ہوگی جس کی وجہ سے اب آپ اوپر نہیں آ سکتے اسی لیے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور عورت ہی کرتی ہے جو کچھ کرتی ہے تو آپ نے اس شرمنگی سے بچنے کے لیے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے کوئی کھانے والا نسخہ نہیں ہے دوستو لگانا ہے آپ نے لگا کر اپنے عزو کی فربتماشیاں دیکھنی ہیں کہ کس طرح سے وہ عورت کو اپنے تابع کرتا ہے یعنی کہ آپ جتنا مرضی بھی کہہ لیں خود کو کہ آپ کے عزو میں سختی ختم ہوگی ہے موٹاپن ختم ہوگیا لمبا نہیں ہے تو اس نسخے کو آنکھیں بند کر کے لگا لیں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے دوستو آئیے جلدی سے آپ کے حوالے نسخہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فیکٹ کے افیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو نسخے کا بقاعدہ آغاز کرتا ہوں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو خراتین لینے ہیں خراتین اگر آپ سمجھتے جنہیں پنجابی میں گنڈوئی بھی کہتے ہیں آپ نے بیس گرام لینے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے اکڑ کڑھا لینا ہے اکڑ کڑھا بیس گرام آپ نے لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ملکنگنی لینی ہے بیس گرام اب آپ نے کیا کرنا ہے تمام جڑی بوٹیوں کا باریک صفوف بنا لینا ہے جب صفوف آپ بنا لیں تو زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے سو گرام اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے جب زیتون کا تیل تھوڑا گرم ہو جائے تو آپ نے یہ صفوف جتنا ہے اس پہ ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکانا ہے جب وہ تیل آدھا رہ جائے یعنی کم ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں اور کسی شیشی کی ڈبی میں آپ اسے محفوظ کر لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت پانچ سے سات کترے عزو خاص کی سائیڈوں پر اور اوپر ہلکا ہلکا مساج کریں اور سو جائیں اٹھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی سے عزو کو دھو لینا ہے یاد رکھیں تھنڈا پانی آپ نے پھر عزو کے قریب نہیں لانا گرم پانی سے آپ نے اس کو دھونا ہے انشاءاللہ آپ کے عزو میں ایک ایسی سختی اور تندی آئے گی جسے آپ نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا ہوگا آپ کے عزو کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو کر موٹا بھی ہو جائے گا جس سے آپ کو کرنے میں واپس ویسا ہی مزہ آئے گا جیسا سوہاگرات میں آیا تھا تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے اور آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا ایسے ہی زبردست نسخے جانے کے لئے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں مجھے آپ دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالی اسی طرح کے نئے اور بہترین نسخے کے ساتھ دعوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ گوڈ بائی